موسیقی تیس اپریل دوہزر گیارہ کو ہفتے کے دن آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جی ایش کیو راول پنڈی میں یوم شہدہ کی تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے مگر خوشحالی کے لیے قوم کی عزت و وقار کا سودہ نہیں کریں گے اگلے روز یعنی اعتوار کو چھٹی کا دن گزارنے کے بعد جنرل کیانی آرمی ہاؤس میں ڈن ہل سگریٹ سے جی بہلا رہے تھے رات کو ایک بجے ان کے اردلی نے بتایا کہ ڈی جی ایم او میجے جنرل اشفاق ندیم ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ڈی جی ایم او نے بتایا کہ اپتاباد میں پی ایم اے اکیڈمی کاکول کے قریب ایک ہیلیکپٹر تمہا ہوا کیا یہ ہمارا ہے؟ جنرل کیانی نے کہا رات کے اس پہل ہیلیکپٹر کچھ گھن پڑھا ہے کہیں ہمارے جہری پلانٹ پر حملہ تو نہیں ہو گیا آدمی چیف جنرل اشفاق پرویس کیانی نے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل راو کمر سلیمان سے بات کی اور دو ایف سولہ جہاز بھیجنے کو کہا اگلے دن کے اخبارات میں محض یہ خبر شائع ہوئی کہ پی ایم اے کاکول روڈ پر افواج پاکستان کا ایک ہیلیکپٹر گر کر تباہ ہوا ہے لیکن ان اخبارات کی ترسیل سے پہلے ہی یہ خبر پھیل چکی تھی کہ امریکی فوج نے ہیلیکپٹر کے ذریعے حملہ کر کے اسام بن لادن کو ہلاک کر دیا ہے یہ سب کیسے ہوا آج ہم یہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ترازو کے سیریز افغانستان کی تاریخ کی بیسنگ اس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اپٹ آباد کا وزیرستان ہاؤس جہاں اسام بن لادن اپنی تین بیویوں اور بچوں کے ساتھ رہائش پذیت تھی سیاہ یہ حکام اس کی کڑی نگرانی کر رہے تھے اسام بن لادن کی دوسری اہلیہ خیرہ سبر جو بیویوں میں سب سے پڑی تھی اور اسامہ کے فرزند حمزہ بن لادن کی ماں ہونے کے ناتے امہ حمزہ کے نام سے بھی مشہور تھی وہ دوہزار دو سے دوہزار دس تک آٹھ سال ایران میں قید رہنے کے بعد امریکی حملے سے محض تین ماہ پہلے اپٹ آباد پہنچیں اس لیے یہ بات بھی خارج عزمگان نہیں کہ امریکی حکام اسام بن لادن کی بیوی کا تاکب کرتے ہوئے وزیرستان ہاؤس پہنچے ہوں سی آئی اے چیف علیون پینیٹا نے اپنی ٹیم کے ارکان کو کہا کہ اگلی بار نئے اور اچھوتے آئیڈیاز لے کر آئیں وہ اپنی سوانے حیات وردی فائٹس کے صفحہ نمبر 297 پر لکھتے ہیں کہ جب ہم اگلی بار ملے تو ان کے پاس 38 آئیڈیاز تھے اور اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی توانائیاں بروے کار لا رہے تھے کچھ آئیڈیاز ناقابل عمر اور پر خطر تھے مثال کے طور پر ایک تجویز دی گئی کہ سیلفیورس کمپاؤنڈ پر مشتمل سٹنک بم پھینکا جائے اور جب وہ بھاگنے لگے تو ان کی تصویریں بنائی جائے ایک اور تجویز یہ تھی کہ سبزی میں لسننگ ڈیوائز چھپا دی جائے ایک اور دلچسپ تجویز یہ تھی کہ لاؤنگ سپیکر پر اعلان کروا دیا جائے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس گھر کے مقین باہر آ جائے رازداری کے پردے میں لپیٹ دیا جاتا ہے سی آئی اے چیف لیون پینیٹا نے ایفٹاباد کمپاؤنڈ میں عسام بن لادن کی موجودگی سے متعلق منتقب امریکی نمائندوں کو اعتماد میں لینا چاہا تو وہاں بھی یہ جواز پیش کیا گیا وائٹ ہاؤس نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ حساس معلومات لیک ہو سکتی ہیں مگر لیون پینیٹا نے کہا کہ جب انہیں سی آئی اے چیف بنانے کی منظوری دی گئی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کانگریس کو موقع با موقع باخبر رکھیں گے چنانچہ سینٹ کی انٹیلیجنس اور ڈیفنس کمیٹی کے ارکان کو بریفنگ دی گئی امریکی حکام جب مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے تھے تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی کہ آئی اے سائی سے مل کر مشترکہ طور پر کاروائی کی جائے لیکن امریکی حکام خدشات میں متعلق تھے ایک اور وجہ یہ تھی کہ سی آئی اے اور آئی سائی کے تعلقات خوشگوار نہ تھے ستائیس جنوری دوزر گیارہوں کو ریمن ڈیویس نے دو پاکستانیوں کو قتل کر دیا اور پھر اسے لے جانے والے امریکی کونسلیٹ کی گاڑی نے ایک اور شخص کو کچل کر مار ٹالا اگرچہ احمد شجاپاشا نے ذاتی دلچسپی لے کر مقتولین کے لوہیکین کو دیت ادا کروائی اور ریمن ڈیویس کو رہائی دلوائی مگر سرد مہری برقرار تھی ممبئی حملوں کے متاثرہ امریکی اشخاص کے رشتہ داروں نے امریکہ میں ڈی جی آئی سائی جنرل احمد شجاپاشا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تو جواب آن غزل کے طور پر شہزاد اکبر ایڈوکیٹ کے ذریعے سی آئی اے کے اسلامباد میں سٹیشن چیف کے خلاف ڈرون حملوں کے الزام میں پیٹیشن دائر کروا دی گئے جب امریکی سی آئی اے کے ڈیپٹی چیف مائیکل موریل پاکستان آئے تو سی آئی اے کے سٹیشن چیف جانو تھن بینک چھپکے سے ان کے جہاز میں بیٹھ کر فرار ہو گئے اس پس منظر میں امریکی حکام آئی اے سائی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہ تھے لیون پینیٹا اپنی خود نویشت وردی فائٹس کے صفحہ نمبر تین سو پر لکھتے ہیں کہ ایک روز ہمیں معلومات ملیں کہ اس کمپاؤن کے اوپر ایک ہیلیکپٹر پرواز کرتا دکھا گیا ہے اس سے ہمیں خیال آیا کہ یہ گھر تو پاکستان کی ملٹری اکیڈمی سے محض دو میل کے فاصلے پر رہیشی علاقے میں ہے اور صاف نظر آتا ہے اگر پاکستانی حکام متجسس ہوتے تو جس طرح ہم اسے ڈونڈنے میں کامیاب ہو گئے اس طرح وہ بھی اسے تلاش کر چکے ہوتے ہیں پچیس فروری دوہزار گیارہ کو ایک خفیہ ترین اجلاس میں اس بات پر اور کیا گیا کہ اپٹا بارد میں کورس آف ایکشن یعنی کاروائی کا طریقہ کار کیا ہو پانچ ممکنہ آپشنز میں سے ایک تجویز یہ تھی کہ جنگی جہاز کے ذریعے بم گرا دیا جائے تاکہ وہاں جو لوگ بھی موجود ہیں سب ختم ہو جائے دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سپیشل آپریشنز فورسز کو بھیجا جائے جو اس کمپاؤن میں اترنے کے بعد ممکنہ ٹارگٹ کو ہلاک کر دیں یا پھر گرفتار کر دیں تیسری تجویز یہ تھی کہ سی آئی اے حکام اپنے طور پر ریڈ کریں چوتھا منصوبہ یہ تھا کہ پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر مشترکہ کاروائی کی جائے اور پانچوہ آپشن یہ تھا کہ یہ معلومات پاکستان کو فراہم کر دی جائیں اور کہا جائے کہ کاروائی کریں ایک ہفتے بعد لیون پینیٹا نے یہی تجاویز وائٹ ہاؤس میں ہونے والے ایک آلہ سطح کے اجلاس میں پیش کی چودہ مارچ دوزار گیارہ کو امریکی صدر اوبامہ اور نائب صدر جو بائیڈن کو بریفنگ دی گئی اسی جلاس میں اسام بن لادن کی موجودگی سے متعلق معلومات کسی اور ملک کے ساتھ شیئر کرنے کے امکانات کو رد کر دیا گیا تو آخری دو آپشنز قابل عمل نہ رہیں صدر اوبامہ نے بلیک ہاک ہیلیکاپٹرز کے ذریعے کاروائی کرنے سے متعلق بھی بہت سے سوالات پوچھے لیکن لیون پینیٹا کے مطابق امریکی صدر بی ٹو سٹیلت جنگی جہاز کے ذریعے بم گرانے کی طرف مائل تھے امریکی ریاست کینسس کے وائٹ بین ائر فورس بیس سے فائیو زیرو نائنٹھ بوم ونگ سے فلائنڈ وائلز کو بلوایا گیا منصوبہ یہ تھا کہ دو بی ٹو جنگی جہاز جائیں اور دو ہزار پاؤنڈ وزنی بتیس بم اپٹاباد پر گرائیں اس کاروائی میں لگ بگ سو افراد مارے جاتے لیکن پریشانی یہ تھی کہ پاکستان پر اس طرح کا حملہ کرنے کے بعد اور اپٹاباد پر بم گرانے کے بعد دی این اے سیمپل لے کر یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہاں اسام بن لادن تھا یا نہیں امریکی صدر اوبامہ کے معاون خصوصی جان برینن جو لیون پینیٹا کے بعد سیای اے چیف منے انہوں نے اس منصوبے کے خلاف رائے دی اخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ امریکی نیوی سیلز ہیلیکپٹرز کے ذریعے کاروائی کریں ہیلیکپٹرز کے ذریعے کاروائی کرنے میں بھی کافی مسائل تھے رابرٹ گیٹس جنہیں جارج گوش جونئر نے وزیر دفاع لگایا تھا اور اوبامہ نے صدارت کا منصب سمالنے کے بعد انہیں سیٹی دفاع کے منصب پر برقرار رکھا وہ انیس سو اسی کے اس آپریشن کی منصوبہ بندی میں شامل رہے ہیں جس کا مقصد تہران کے امریکی سفارت خانے میں جرگمال بنائے گئے امریکیوں کو رہا کروانا تھا تب بھی ہیلیکپٹرز کے ذریعے کاروائی کی کوشش کی گئی مگر ہیلیکپٹر تباہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کسی جرگمالی کو رہا نہ کروایا جا سکا بلکہ آٹھ امریکی فوجی بھی مارے گئے رابرٹ گیٹس نے وہ واقعہ یاد دلاتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں وہ واقعہ دہرائی نہ جائے سیائی اے کا منصوبہ تھا کہ دو ہیلیکپٹر بھیجے جائیں مگر صدر اوبامہ نے کہا کہ چار ہیلیکپٹر بھیجیں دو کاروائی کریں اور دو بیک اپ کے طور پر قریب موجود رہیں اپٹ آباد کمپاؤنڈ پر حملہ کرنے کے لیے سات اپریل دوزار گیارہ کو امریکی کمانڈوز نے بلیک ہاک ہیلیکپٹرز کے ذریعے فول ڈریس رہرسل کا آغاز کیا امریکن نیوی سیلز کو بتایا گیا کہ لیبیا میں ایک مشن پر روانہ ہونا ہے انیس اپریل دوزار گیارہ کو امریکی صدر اوبامہ نے فول ڈریس رہرسل کا مہینہ کیا لیون پینیٹا نے ایک مرتبہ پھر خدشات کی پرواہ کیے بغیر کانگریس کو بریفنگ دی اٹھائیس اپریل کو امریکی صدر اوبامہ نے لیون پینیٹا کو وزیر دفاع تینات کر دیا مگر اپٹ آباد آپریشن جسے آپریشن جیری نیوی کا نام دیا گیا تھا اس کی تکمیل تک وہ اپنے منصب پر کام کرتے رہے امریکی صدر اوبامہ کی صدارت میں نیشنل سکیورٹی کونسل کا اجلا شروع ہوا تاکہ اس منصوبے کی حتمی طور پر منظوری دی جا سکے امریکی صدر اوبامہ نے تمام تجاویز اور آراز سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا امریکی صدر باراک اوبامہ کے نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر ٹام دونیلو نے 29 اپریل 2011 بروز جمعہ رات 10 بج کر 35 منٹ پر سی آئی اے چیف لیون پینیٹا کو محفوظ ٹیلی فون لائن پر کال کر کے کہا ایس اگو پریزیڈنٹ اپروف دا آپریشن ان اپٹڈ فار اسالٹی صدر باراک اوبامہ نے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے کاروائی کی منظوری دے دی تھی مگر اب بھی ایک الچن باقی تھی ہفتہ کی شام وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے عزاز میں اشائیہ تھا اگر 30 اپریل 2011 یعنی ہفتہ کی شام آپریشن کیا چاہتا تو صدر اوبامہ سمیت عالی قیادت اس تقریب میں شریک نہ ہو پاتی اور میڈیا کو بھنک پڑ جاتی کہ کچھ ہونے والا ہے ویسے بھی ایڈمیرل میک ریور نے بتا دیا تھا کہ ہفتہ کی نسبت اتوار کو موسم اچھا ہوگا تو تیپ آیا کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب حملہ کیا جائے یکم مائی 2011 کو اتوار کے دن دوپہ دو بجے امریکی صدر باراک اوبامہ سمیت تمام اسکری اور سیاسی قیادت ایپٹ آباد آپریشن کو ویڈیو لنک کے ذریعے دیکھنے کے لیے موجود تھی جب پاکستان میں رات پہ گیارہ بج رہے تھے اور افغانستان میں ساڑھے دس بجے کا وقت تھا تو چھے امریکی بلینک ہاک ہیلیکپٹرز نے آپریشن جیری نیومو کے لیے اڑان بھری ان ہیلیکپٹرز نے ایک سو اکتر میل کا فاصلہ تہہ کر کے ایپٹ آباد پہنچنا تھا دو ہیلیکپٹر پاک افغان سرحد پر رک گئے تاکہ کسی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ریسکیو آپریشن کر سکیں چار ہیلیکپٹرز پہلے بیس منٹ کی پرواز کے بعد پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے دو گھنٹے چالیس منٹ بعد امریکی بلیک ہاپ ہیلیکپٹرز ایپٹ آباد پہنچ گئے منصوبہ یہ تھا کہ دو ہیلیکپٹر وزیرستان ہاؤس کے قریب کھیتوں میں لینڈ کریں گے اور بیک اپ کے طور پر کام آئیں گے جبکہ دو ہیلیکپٹرز کاروائی کریں گے امریکی حکام ویڈیو لنک پر خاموشی سے یہ سب کاروائی دیکھ رہے تھے جب امریکہ میں دوپہر ساڑھے تین بجے کا وقت تھا اور ایپٹ آباد میں ساڑھے بارہ بچ چکے تھے تو امریکی ہیلیکپٹر ایپٹ آباد پہنچے اور آپریشن شروع ہونے سے پہلے سب کچھ اولٹ پلٹ ہونے لگا منصوبہ یہ تھا کہ ایک ہیلیکپٹر اس کمپاؤن کے اوپر مولک رہتا اور کمانڈو سہن میں اتر کر کاروائی کرتے مگر ایک ہیلیکپٹر جانوروں کے باڑے کی طرف چلا گیا اور وہاں کسی چیز سے ٹکرا کر گر گیا دوسرا ہیلیکپٹر بھی منصوبے کے مطابق چھے کمانڈو اس کو چھت پر ہتارنے کے بجائے آگے چلا گیا آپریشنز روم میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی لیون پینیٹا نے پوچھا what the hell is going یہ کیا ہو رہا ہے ایڈمیرل مائک ریون کچھ دیر کے لیے سکرین سے غائب ہو گئے اور پھر انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ ایک ہیلیکپٹر تباہ ہو گیا مگر سب کمانڈوز ٹھیک ہیں بہرحال 18 کمانڈوز اس کمپاؤنڈ میں اتر گئے مہمان خانے سے ابراہیم نے گولی چلائی اسے فوری طور پر مار دیا گیا کچھ دیر بعد ابراہیم کے بھائی عبرار اور اس کی بیوی کو بھی مار دیا گیا اب کمانڈوز اوپر جانے لگے تو دوسری اور تیسری منزل کے درمیان عسام بن لادن کے بیٹے خالد بن لادن سے آمنہ سامنا ہوا اسے گولی چلانے کا موقع جو بھائیر مار دیا گیا عسام بن لادن جو بالائی منزل پر اپنی چھوٹی بیگم عمل عبدالفتی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے خاتونی چلا کر کہا شیخ عسام بن لادن کے سنبھلنے عمل آگے آئی اس کی ٹان میں گولی بھار گئی اور پھر امریکی کمانڈو رابٹ او نیل نے اس جس کو ہلاک کر دیا جو امریکی حکام اور عوام کے حساب پر سوار تھا پندرہ منٹ میں ساری کاروائی مکمل ہو گئی امریکی وقت مطابق تین بج کر اکاون منٹ پر ایڈمیرل میک ریون نے کہا چیری نمو اور پھر کہا ایکیا یعنی اینیمی گل ان ایکشن اس کا مطلب تھا آپریشن کامیاب ہو گیا اسام بن لادن کو مار دیا گیا اسام بن لادن کی لاش کو سیڑھیوں پر سے گھسیٹ کر اوپر لے جایا گیا اور ایک بیگ میں ڈال دیا گیا فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سن کر چند لوگ جمع ہوئے اور اسام بن لادن کے گھر کی طرف بڑھنا شروع کیا تو ایک امریکی کمانڈوں نے پشتوں میں چلا کر کہا یہ سرکاری معاملہ ہے قریب باتہ نہ گولی مار دوں گا جانوروں کے باڑے میں گرنے والے ہیلیکپٹر کو ناکارہ بنا دیا گیا اور اسام بن لادن کی لاش دوسرے ہیلیکپٹر پر رکھنے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا امریکی وقت کے مطابق پانچ بج کر اکتالیس منٹ پر یہ ہیلیکپٹر پاکستان کی حدود سے نکل گئے اور پانچ بج کر پچاس منٹ پر جلالہ بات پہنچ گئے اب اسام بن لادن کی لاش کی تصدیق کا عمل شروع ہوا تو انچی ٹیپ نہیں مل رہی تھی چنانچہ ایک امریکی کمانڈو جس کا قد چھے فٹ سے زیادہ تھا اس نے اسام بن لادن کے پاس لیٹ کر اس کی کامت کا اندازہ لگایا ڈی این نے کیا گیا تصویریں لے گئیں اور پھر اسام بن لادن کی لاش سمندر میں بہا دی گئے اسام بن لادن کی لاش کے ساتھ تین سو پاؤنڈ وزنی زنجیریں باندی گئی تھی مگر خوف کا یہ علم تھا کہ بحری جہاز کے اشعہ پر رکھی ٹیبل جس پر لاش رکھی گئی تھی سمندر میں دھکیلتے وقت وہ بھی پانی میں پر تہتی رہے کامیاب آپریشن کے بعد ایڈمیرل مائک مولن نے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ٹیلی فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا امریکی صدر باراک اوباما نے پاکستانی ہم منصب آسف ازداری کو ٹیلی فون کیا جبکہ لیون پینیٹا نے احمد شجا پاشا سے بات کی امریکی حکام کا ٹیلی فون آنے سے پہلے ہی جنرل اشفاق پرویز کیانی کو صورتحال معلوم ہو چکی تھی اطلاع تھی کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ائر چیف مارشل روک کمر سلیمان کو کہا کہ امریکی ہیلیکپٹر نشانے پر آئیں تو انہیں مار گرائے مگر سٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر پانچ سو بتیس پر لکھتے ہیں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بعد ازام حکامی صحافیوں کو ایک مختلف صورتحال بتائی انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حکامات دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ آپ امریکی جہاز سے امریکی ہیلیکپٹر نہیں گرا سکتے ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ امریکی ہیلیکپٹر گرانے کی کوشش کی جاتی تو پینٹاگان ایف سکسٹین کے فضاء سے فضاء مار کرنے والے میزائل سسٹم کو جیم کر دیتا افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے افغان صدر حامن کرزائی دوسری بار صداتی الیکشن جیتنے میں کیسے کام یا پوئے اور پھر صدر اشرف غنی کا دور کیسا رائع یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلے کے یعنی گھنٹی دمائیں اور لکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو